اسلام علیکم کہت ٹی وی پر خوش شام دید ڈراما سیئر رمز عشق اپیسوڈ ٹوئنٹی فائیو میں آپ سب بھی تو سیکھیں گے کہ آخر کار ریان کی شادی کی اراد عمر روشنی کو زبردستی گواہ کر کے لے جاتا ہے جب یہ خبر سب کو پتا چلتی ہے تو ریان اپنے والد کے ساتھ روشنی کو ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتا ہے وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں لیکن یہ بات صفیہ بیگم سے حضم نہیں ہوتی وہ ریان کی والدہ سے کہتی ہیں کہ ریان کو ساتھ جانے کی کیا ضرورت تھی وہ تو پہلے سے ہی اتنا جذباتی ہے تمہیں تو خیال لکھنا چاہیے تھا اس بات کا تو جواب میں انہیں کہتی ہیں ارے صفیہ آپا مجھے کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں ملا صفیہ بیگم ابحسد کے مارے کہتی ہیں ایک تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ پورے گھر والوں کو روشنی کی اتنی فکر کیوں ہے عمر اپنی بیوی کو ساتھ لے کر گیا ہے تو دوسری جانے دونوں باپ بیٹا روشنی کو ڈھونڈنے میں لگے ہیں وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہیں ریان کے والد سوچوں میں گھوم ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ روشنی نے اسے خود بلایا ہو تو ریان اپنے والد سے کہتا ہے کہ نہیں بابا روشنی ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتی وہ کبھی بھی عمر کو نہیں بلا سکتی تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ لیکن بیٹا وہ اس کی بیوی ہے کیا پتا ایسا ہو سکتا ہے تو آگرکار ریان اپنے والد کو بتاتا ہے کہ کچھ نہیں لگتی وہ اس کے اور تب اس کے والد کے سامنے یہ ساری حقیقت آ جاتی ہے کہ عمر اسے طلاق دے کر گیا تھا وہ اس بات کو سن کر بہت زیادہ حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ اتنا بڑا سچ مجھ سے کیسے چھپ سکتا ہے دوسری جانب آپ سب ہی دوست سکیں گے کہ عمر روشنی کو اگواہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ اسے کھینس کر اسی اپنے فلیٹ پر لے جاتا ہے جہاں پر وہ رہ رہا تھا روشنی چلا رہی ہے لیکن اس کی کوئی بھی آواز نہیں سن رہا اور کہتی ہے کہ عمر مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو چھوڑ دو مجھے مجھ پر تیس کھاؤ وہ اسے گسیٹ کر لے کر جا رہا ہے اتنی جلدی بھی کیا ہے تمہیں ابھی تو وقت آیا ہے تم سے فائدہ اٹھانے کا وہ اسے مو سے پکڑ لیتا ہے اور وہ اسے اچھی طرح سے ذلیلو خوار بھی کرتا ہے ادھر جو رانیہ یہ خیال کر رہی تھی کہ نکاح کر کے میں نے ریحاند کو پا لیا ہے وہ اس کا انتظار ہی کرتی رہ گئی وہ غصے سے سامنے پڑی ہوئی ٹیبل کی ساری سجاوٹ کو خراب کر دیتی ہے اور ساری چیزوں کو توڑ پور کر دیتی ہے وہ زور زور سے روتی ہے اور پھر جب وہ کمرے میں آتا ہے تو وہ غصے سے آگ بگولہ ہو کر اسے کہتی ہے کہ مجھے بتاؤ ایسی کیا مجبوری تھی تمہاری تو مجھے اکیلا چھوڑ کر گئے وہ چلا کر گہتی ہے اسے تم اسے ڈونڈنے کے لیے چلے گے تو وہ آگے سے رانیہ کو جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ کیونکہ وہ میری ذیمہ داری تھی اسے مشکل سے نکالنا میرا فرض ہے لیکن دوست اس کے بعد رانیہ کے شروع ہونے والے ہیں بورے دن بھی ریان کو ہنسل کرنے کے لیے اس نے بہت بڑے بڑے کیل کھیلے لیکن اب شادی کے بعد ریان اسے قبول ہی نہیں کرے گا وہ تڑپتی رہ جائے گی بہت زیادہ روئے گی لیکن اس کی کوئی بھی پروان نہیں کرے گا لیکن دوستو آپ سے بھی دوستوں کا کیا خیال ہے اس کے متعلق اپنی قیمتی رائے کنچپن سیشن میں ضروری ظاہر کر جائے گا وڈی کو لائک کر جائے گا اور ہماری وڈیو اب سب سب دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا گئے چینل پر کریں آنچان سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کا بیٹن زود بھائیے گا اس کا فیدائی ہو تا فیچر میں ہم گوری ڈالیں وہ آپ تک زلد پہن جائے گی آپ نہ خیال لیکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ